اسلام علیکم دوستو ایک بھوت کی آتما آج بھی بسی ہوئی ہے اس طلاب کے پاس آج بھی جو انسان یا جانور جاتا ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھتا ہے اس لیے اب کوئی بھی اس طلاب کے پاس نہیں جاتا یہ سب کیسے ہوا اور وہ کون ہے جس کا ڈر آج بھی طلاب میں بسا ہوا ہے اس کے بارے میں آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں میرا نام سورج ہے اور میں زلہ الموڑا کے راجستان کے ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں میرے پریوار میں چار لوگ رہتے ہیں میں میرے پاپا ممی اور میری ایک چھوٹی بہن ہے میری ایجب اٹھائی سال ہے اور یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب میری عمر تقریباً چودہ سال تھی جی ہاں یہ گھڑنا لگ وقت چودہ سال پرانی ہے تو دوستو ہوا یہ تھا کہ ہمارے گاؤں میں باہر سے ایک پندت آ گئے تھے رہنے کے لیے کیونکہ گاؤں میں ہمارے کوئی پندت یا پجاری نہیں تھا اس لیے گاؤں کے رہنے والوں نے اس کو وہاں رہنے کی اجازت دے دی لیکن گاؤں والوں کو نہیں پتا تھا کہ آنے والے دنوں میں ان کے ساتھ کیا گھٹنے والا ہے اور ان کی زندگیاں کتنی ہی تباہ ہو جائیں گے ہوا یوں کہ وہ کوئی ایک پندت نہیں تھا بلکہ وہ ایک تنترک تھا وہ اپنے دنتر منتر کی ودی سے لوگوں کی بلی دیتا تھا مجھے بہت ہی اچھے سے یاد ہے کہ جب ہمارے گاؤں میں ایک مہلہ بہت ہی زیادہ بیمار ہو گئی تھی بہت کوششوں کے باوجود بھی وہ صحت یاب نہ ہو پائی بہت سارے ڈاکٹرز کو بھی دکھایا لیکن اس کا علاج ممکن نہ ہو پا رہا تھا تب اس کے گھر والوں نے سادو یعنی تنترک کے پاس جانے کا سوچا تنترک نے انہیں بتایا کہ اس پر کسی پریت یا بھوت کا سایا آ گیا ہے جس کی وجہ سے یہ ٹھیک نہیں ہو پا رہی اور وہ آتما اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی لوگوں نے اس کا حل پوچھا تو اس تنترک نے کہا تمہیں اگر اسے ٹھیک کرانا ہے تو اپنے ہی کسی پریوار کے ایک آدمی کی بلی دینی ہوگی تب ہی یہ آتما اس کی جان چھوڑ سکتی ہے دوستو اس خوفناک واقعے کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے تو چلیے دوستو اپنے بکیا خوفناک واقعے کی طرف پڑھتے ہیں سبھی لوگ بہت زیادہ ڈر گئے اور یہ سوچنے لگے کہ آخر کار کسی ایک کی جان بچانے کے لیے ہم بلا دوسرے کسی کی بلی کیوں دیں لیکن سب لوگ یہ بھی چاہتے تھے کہ اس عورت کی جان بھی بچ جائیں بہت سوچ بچار کے بعد اس لڑکی کے گھر والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ گھر سے ایک بڑے آدمی کی بلی دی جائیں کیونکہ اس کی بلی دیکھ کر تب ہی اس عورت کی جان بچ سکتی تھی ان سب لوگوں نے تندرک کے پاس جا کر بات کی تو وہ مان گیا اور اس نے وزرگ کی بلی دے دی تب ہی وہ مائلہ ٹھیک ہو گئی اب کیا تھا کہ اب تو دھیرے دھیرے گاؤں کے سب ہی لوگ اس تندرک کی باتوں میں آ کر اپنے سمسیاؤں کا صدھان اسی سے کروانے لگ گئے اس واقعے کہ کچھ دنوں بعد ایک عورت کے بچے کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہوئی اور اس کا علاج ناممکن ہو چکا تھا اور شب ڈاکٹرز یہی کہتے تھے اس کی چند دنوں میں موت ہو جائے گی وہ عورت اس تندرک کے پاس گئی اور اسے کہا کہ میرے بچے کو ٹھیک کر دیجئے تو اس تندرک نے کہا کہ تم اپنے بچے کو لے کر میرے پاس آ جانا کل وہ محلہ آ گئی اور تندرک نے اس محلہ کو جان سے مار کر اس کی بلی دے دی اور جب گاؤں والوں کو اس بات کا پتہ چلا تو سب ہی نے مل کر اس تندرک کو مار ڈالا اور اسے تلاب میں پتھر سے باندھ کر پھینک دیا پانے میں اپنی اس دردناک موت مرنے کے کاروں آج بھی اس کی بری آدمہ اس تلاب کے آس پاس رہتی ہے اور جو بھی اس تلاب کے آس پاس جاتا ہے تو وہ اسے مار ڈالتے ہیں دوستو امید ہے آپ کو آج کے یہ خوفناک واقعہ بہت اچھا لگا ہوگا آپ کی کیا رائی ہے اس واقعے کے بارے میں ضرور بتائیے گا کمنٹ کر گی اس طرح کے مزید سچے اور خوفناک واقعہ سننے کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کی آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے تو جنئے دوستو ملتے ہیں ایک نئے خوفناک واقعہ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ